واتھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلہ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کس قدر رنگیلہ مزاج کا آدمی تھا محترم ناظرین بارہ مئی سن سترہ سو انتاریس کی شام ڈیلی میں زبردست چہل پہل شاہ جہاں آباد میں چراغاں لال قلعے میں جشن کا سما ہے غریبوں میں شربت پان اور کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے فقیروں گداؤں کو جھولی بھر بھر کے روپے عطا ہو رہے ہیں آج دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے تیرہویں تاجدار محمد شاہ بیٹھے ہیں لیکن اس وقت ان کے سر پر شاہی تاج نہیں ہے کیونکہ نادر شاہ نے دھائی ماہ قبل ان سے سلطنت چین لی ری چھپن دن دہلی میں رہنے کے بعد اب نادر شاہ کے واپس ایران لوٹنے کا وقت آ گیا اور وہ ہندوستان کی باغ دور دوبارہ سے محمد شاہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے نادر شاہ نے صدیوں سے جمع کردہ مغل خزانے میں جھاڑو پھیر دی اور شہر کے تمام عمراء اور روساء کی جیبیں الٹا لیں لیکن اسے دلی کی ایک تواف نور بھائی نے جس کا ذکر آگے چل کر میں اپنی ویڈیو میں کروں گا خفیہ طور پر بتا دیا کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ ایسی چیز کے آگے بلکل ہیچ ہے جسے محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے نادر شاہ کھاک سیاستدان اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا اس موقع پر وہ چال چلی جسے نیلے پہ دیلا کہا جاتا ہے اس نے محمد شاہ سے کہا ایران میں رسم چلی آتی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل لیتے ہیں آئے سے ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں تو کیوں نہ اس رسم کا آدھا کیا جائے محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتا کر اس کے سر پر رکھ دی اس کی پگڑی اپنے سر اور یوں دنیا کا مشہور ترین ہیرہ کوہ نور ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا اس ہیرے کا مالک محمد شاہ اپنے پردادہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں سن سترہ سو دو میں پیدا ہوا ان کا پدائشی نام روشن اختر تھا تاہم انتیس ستمبر سن سترہ سو انیس کو بادشاہ گر سید برادران نے انہیں صرف سترہ برس کی عمر میں سلطنی تیموریہ کے تخت پر بٹھانے کے بعد ابو الفتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا خود ان کا تخلص صدا رنگیلا تھا اتنا لمبا نام کون یاد رکھتا چنانچہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا کر دیا اور وہ آج تک ہندوستان کے طول و عرض میں اسی نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں محمد شاہ کی پدائش کے وقت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں خاص قسم کا کٹڑ اسلام نافذ کر رکھا تھا اس کا سب سے پہلا نشانہ وہ فنون لطیفہ بنے جن کے بارے میں تصور تھا کہ وہ اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے اس کی ایک دلچسپ مثال اطالوی سیار نکولو منوچی نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیبی دور میں جب موسیقی پر پبندی لگی تو گوئیوں اور موسیقاروں کی روٹی روزی بند ہو گئی آخر تنگ آ کر ایک ہزار فنکاروں نے جمعہ کے دن دیلی کی جامعہ مسجد سے ایک جلوس نکالا اور علات موسیقی کو جنازوں کی شکل میں لے کر روتے پیٹے گزرنے لگے اورنگزیب عالمگیر نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ کس کا جنازہ لیے جا رہے ہیں جس کی خاطر اس قدر آہو بکار ہے جواب دیا گیا کہ آپ نے موسیقی کو مار دیا ہے اسے دفنانے جا رہے ہیں اورنگزیب عالمگیر نے جواب دیا پھر اس کی قبر ذرا گہری کھو دنا کہ دوبارہ نہ جاگ سکے تبیات کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے یہی اصول تاریخ اور انسانی معاشرت پر بھی لاغو ہوتا ہے کہ جس چیز کو جتنی سختی سے دبایا جائے وہ اتنی ایک قوت سے اوبر کر سامنے آتی ہے چنانچہ اورنگزیب کے بعد یہی کچھ ہوا اور محمد شاہ کے دور میں وہ تمام فنون پوری آب و تاب سے سامنے آگئے جو اس سے پہلے دب گئے تھے اس کی سب سے دلچسپ گواہی مرکہ دہلی سے ملتی ہے یہ کتاب ہے جسے محمد شاہ کے درباری درگاہ کلی خانے لکھا تھا اس میں انہوں نے لفظوں سے وہ تصویریں کھینچی ہیں کہ اس زمانے کی جیتی جاگتی سانس لیتی دلی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اس کتاب کے مطالعہ سے ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ صرف بادشاہ ہی نہیں اہل دلی کی زندگی دو انتہاؤں کے درمیان پنڈولم کی طرح ہل رہی تھی ایک طرف تو عیش و عشرت سے لبریز زندگی بسر کرتے تھے جب اکتا جاتے تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا رکھ کرتے جب وہاں سے دل بھر جاتا تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لیتے مرکہ دلی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف قدم گائے حضرت علی نظام الدین اولیاء کا مقبرہ کتب صاحب کی درگاہ اور درجنوں دوسرے مقامات کا ذکر کیا گیا ہے جہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ رہتی ہے کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں اولیاء کرام کی اتنی قبریں ہیں کہ ان پر بہشت بھی رشت کرتی ہے ایک طرف یہاں گیاروی شریف ساری دلی بڑی دومدھام سے ہوتی ہے جھاڑ فانوس سجائے جاتے ہیں اور سماں کی پرکیف محفلے ہوتی ہیں جبکہ دوسری جانب اسی دوران موسیقی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا درگاہ نے ایسے کئی موسیقاروں کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے ان میں ادا رنگ اور صدا رنگ سب سے زیادہ نمائع ہیں جنہوں نے خاص طور پر گائیکی کو ایک نیا آہنگ عطا کیا محمد شاہ رنگلہ کے دربار میں درگاہ کلی نے درجنوں کوالوں دھولت نوازوں دھم دمی نوازوں سبوچہ نوازوں نکالوں حتیٰ کے بھانڈوں تک کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے اس عالم میں رکس کیوں پیچھے رہتا نور بائی کا پہلے ذکر میں کر چکا اس کے بالا خانے کے آگے عمرہ اور روسا کے ہاتھیوں کا وہ حجوم ہوتا تھا کہ ٹریفک جام ہو جاتا بقول مرقع دلی جس کسی کو اس کی محول کا چسکہ لگا اس کا گھر برباد ہوا اور جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشت سمایا وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی اور انگنت لوگوں نے اس کافر کی خاطر سارا سرمایہ لٹا دیا نور بائی نے نادر شاہ سے ابھی تعلقات قائم کر لیے تھے اور ممکنہ طور پر ایسی ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوہ نور کا راز نادر شاہ پر کھول دیا یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مورخ ٹھیو مٹکوف نے کوئے نور کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ ہم بعض مورخین اس کی صحت پر شکوک و شبات ظاہر کرتے ہیں اس کے باوجود یہ اس قدر مشہور ہے درگاہ کھولی خان ایک اور توائف ادا بیگم کا ہیر تنگیز حیوال کچھ یوں بیان کرتا ہے ادا بیگم دہلی کے مشہور بیگم ہے جو پجائمہ نہیں پہنتی بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پر پجائمہ کی طرح گل بوٹے بنا لیتی ہیں بینے ہی ایسے گل بوٹے بناتی ہیں جو رومی کم خواب کے تھان میں ہوتے ہیں اس طرح وہ عمراء کی محفل میں جاتی اور کمال یہ کہ پجائمہ اور اس نکاشی میں کوئی فرق نہیں کر پاتا تھا جب تک اس راہ سے پردہ نہ اٹھے کوئی ان کی کاریگری کو بھانپ نہیں سکتا تھا شاید اس لیے میر تکی میر نے اپنی جوانی کے زمانے میں شید ادا بیگم کے لیے ہی لکھا تھا جی پھٹ گیا ہے رشت سے چسپاں لباس کے کیا تنگ جامع لپٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ اس دوران محمد شاہ کے شب روز کا معمول یہ تھا کہ صبح کے وقت چھوکا درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بہلاتا تھا اس دوران کبھی کوئی فریادی آ گیا اس کی بپتہ بھی سن لیتا سپیر کے وقت بازگروں نٹوں نکالوں اور بھانڈوں کی فن سے لطف اندوز ہوتا شامع رکس و موسیقی سے اور راتیں سرور سے گزرتیں کہا جاتا ہے کہ وہ جب کبھی بھی دربار میں داخل ہوتا تو برنہ عورتیں سیڑھیوں میں کھڑی ہو جاتی تھی جن کی چھاتیوں کو پکڑ کر وہ اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا یہ بات بھی درگاہ کلی خان نے لکھی ہے محمد شارنگیلا ہم جنس پرست تھا وہ عورتوں کا سلباس پہنتا تھا ایک رات وہ دلن بن کر سرور حاصل کرتا تو دوسری رات دلہ بن کر اپنے پاؤں میں موتیوں سے جڑی ہوئی جوتیاں پہنا کرتا تھا البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگا اس قسم کی تمام عیاشیوں سے توبہ طائب ہو گیا مغلفنے مصوری جو اورنگزیب کے دور میں مرجھا گیا تھا اب پوری عبوطاب سے کھل کر سامنے آیا اس دور کے نمائع مصوروں میں نندہ مل اور چتر من کے نام شامل ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد شارنگیلا نے اس قسم کی عیاشیوں کو کیوں اپنایا تو افواہ پھیل چکی تھی دلی میں کہ بادشاہ نام مرد ہے اس لیے بادشاہ سلامت نے ہر وہ چیز ہر وہ کام کیا جو یہ ثابت کرتی کہ وہ نامرد نہیں ہے اور اسے زائل کرنے کے لیے اس نے اتنی فہش تصویروں کا سہارا لیا کہ آج آپ لوگ اسے پورن آٹ کہہ سکتے ہیں جس میں بادشاہ سلامت رنگ رنگیلیا مناتے ہوئے دکھایا گیا ہے شفیق الرحمان تز کے نادری میں لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد بادشاہ سلامت کی کیفیت بدل گئی کیونکہ بادشاہ سلامت کی کل دولت نادر شاہ اپنے ساتھ لے گیا ایک اندازے کے مطابق اس کی مالیت اس وقت کے ستر کروڑ روپے تھی جو آج کی حساب سے ایک سو چھپن ارب ڈالر بنتی ہے یعنی پاکستان کے اگر تین بجٹوں کو برابر کھا جائے تو اتنی دولت نادر شاہ لوٹ کی لے گیا تھا یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی تھی کسرت شراب نوشی افیم کی لات نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تبیبوں نے ہر نسخہ ازما لیا انہیں اٹھا کر حیات بخش باغ منتقل کر دیا گیا لیکن یہ باغ بھی بادشاہ کی حیات کی گھڑیاں کچھ زیادہ طویل نہ کر سکا اور وہ ساری رات بھی ہوش رہنے کے بعد اگلے دن چل بسا اس سے نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو میں دفن کیا گیا شاید اس کے پیچھے یہ خیال کار فرما ہو کہ جس طرح امیر خسرو کے شیر نے ایلی میں قتل عام رکھوایا تھا اسی طرح شاید ان کی صوبت میں بادشاہ کو آخری زندگی میں بھی کچھ مدد فراہم ہو سکے یہ اپریل کی پنرہ تاریخ تھی اور سال تھا سن سترہ سوڑ تالیس ایک لحاظ سے یہ محمد شاہ کے لیے اچھا ہی ہوا کیونکہ اسی سال نادر شاہ ہی کے ایک جرنیل احمد شاہ عبدالی دستان پر حملوں کی ابتدا کر دی ظاہر ہے کہ بابر اکبر یا اورنگزیب کے برعکس محمد شاہ کوئی فوجی جرنیل نہیں تھا نادر شاہ کے خلاف کرنال کے علاوہ اس نے کسی جنگ کی قیادت نہیں کی نہ ہی ان میں جہانبانی اور جہانگیری کی وہ قوت اور توانائی تھی جو پہلے مغل بادشاہوں کے خاصہ تھی وہ مرد عمل نہیں بلکہ مرد محفل تھا اپنے پردادہ اورنگزیب کے برعکس فنو لطیفہ سے زیادہ شغف رکھتا تھا کیا مغل سلطنت کے اندھام کی ساری ذمہ داری محمد شاہ رنگیلا پر ڈالنا درست ہے ہمارے خیال سے ایسا نہیں خود اورنگزیب نے اپنی انتہا پسندی سخت گیری اور بلاوجہ کی لشکر کشی سے تخت کے پائوں کو دیمک لگانا شروع کر دی اورنگزیب عالمگیر نے شمشیر و سنا والے پلڑے پر زور ڈالا تو پڑپوتن تاؤسر و باب والے نتیجہ وہی نکلا جو آج سب کے سامنے ہے یہ سب کہنے کے باوجود نامصد حالات بیرونی حملوں طاقتور عمرہ کی ریشہ دانیوں کے دوران مغل سلطنت کا شہرازہ سنبھالے رکھنا ہی محمد شاہ کی سیاسی کامیابی کا ثبوت ہے ان سے پہلے صرف دو مغل حکمران اکبر اور اورنگزیب ہی گزرے ہیں جنہوں نے محمد شاہ سے زیادہ عرصہ حکومت کی دوسری طرف محمد شاہ کو آخری با اختیار مغل بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے ورنہ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کی حصیت عمرہ دربار روحلوں مرہٹوں اور بلاخر انگریزوں کے کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہ تھی ساری رنگینیاں اور رنگرلیاں اپنی جگہ محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور فنون کی ترویج میں جو کردار ادا کیا اسے نظر انداز کرنا یقیناً نائنصافی ہوگی محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ